ساتھ بہتی معجز گیس تشریف فرواں ہیں بہتی ہمبل پرسیارٹی ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ یہ ایڈیوکیشنسٹ ہے یقیناً اور بات یہ ہے کہ جس ادارے میں کہ یہ ہیڈ ہیں کیونکہ یہ پرنسپل ہیں اس ادارے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں نام میں بتاؤں گی آپ کو یقیناً ایک معروف و مشہور جو ہے تعلیم ادارہ مزفرگر میں جو ہے کوڑے خان سکول جو ہے اس کے ہیڈ یعنی کہ پرنسپل ہمارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ مزفرگر کا یہ جو کوڑے خان سکول ہے ایک تاریخی سکول ہے جسے سردار کوڑے خانے اپنی جائداز میں سے تعلیم کے لیے وقف کیا تھا اور اب جو ہے ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر اندر شریف صاحب جو ہے اسکول کے چیئرمین ہے تو ہمارے ساتھ رانہ طاہر بشیر صاحب ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامدی کہیں گے کیسے ہیں آپ ویری فائن دی اللہ کا بہت شکر ہے آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا اور جیسے ہی کوڑے خان کا نام آتا ہے تو ذہن میں وہ کوڑے پڑھنے والا لفظ آ جاتا ہے انتوں میں جو ہے تھوڑا سا تحصیح کریں کیونکہ یہ لفظ کوڑا جو ہے میں آپ کو بتا دوں جو لوگ جنہوں بھی پنجاب میں رہتے ہیں تو یہ لفظ ریکی لفظ ہے کوڑا کوڑا ہم لوگ کہتے ہیں جو لوگ کڑوا جو بندہ کڑوا ہوتا ہے ہم اب سرائک میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کڑوا بندہ ہے ایک کوڑا بندہ ہے تو یہی کون سے آپ تاتے ہیں آپ کے ذہنے بھی آیا ہوگا کیونکہ آپ کا تعلق لہور سے ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد آپ نے ملتان میں بھی کچھ ایسا یہاں تعلیمی فرائز جہاں سر انجام دے اور اس کے بعد اب مزفرگر میں بتائیں کیا تھا ذہن میں جب آپ اس کو جوائن کر رہے تھے ایکچلی یہاں پر سب سے پہلے تو یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سردار کوڑا خان سردار کوڑا خان کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک لیجنڈری کیریکٹر ہیں اپنی انسان دوستی اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا نام ہے تو سکول کو ان کے نام کے ساتھ منصوب کیا جانا ان کی انہی خدمات کے پیشے نظر رہا اور سردار صاحب نے اپنی تمام جائدات جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے لیے وقت کی ہوئی ہے اور ان کی تمام جائدات کا جو انتظام و انسرام ہے وہ ایک ٹرسٹ چلاتا ہے جس کے چیئرمن سرونگ ڈسٹیک اینڈ سیشن جاتے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے سردار کوڑا خان کو لوگ بہت عقیدت اور احترام سے یاد بھی کرتے ہیں اور افکورس ان کیوں عقیدت بھی وہی دیتے ہیں جتنا بڑا انہیں کام کیا ہے تو دوسرا اسکول کو جوائن کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ افکورس ایک اپرچنیٹی تھی اور بہت سوچ بیچار کے بعد ویلنگلی میں نے اس ٹاسک کو لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم چیزوں کو جس سمت میں میں لے جانا چاہ رہا تھا ہم اس سمت میں لے کر چل رہے ہیں پانشاءاللہ لاہور سے تعلق ہے اور مزفرگرہ میں آیا مرتان سے مزفرگرہ میں تو کچھ اپنے بارے میں بتائیے کیسا لگا؟ سب سے پہلے میں مخصر اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ تعلق لاہور سے ہے اور ماسٹرز کیا میں نے انگلیش لیٹریچر میں ایمفل is in progress سوائی سٹارٹر میں کیریہ میں نائنٹی نائنٹی وانے انگلیش ٹیچر تو پھر آل موست نائنٹی سکس میں آئی جمپ دنو ایڈمیسٹریشن تو آئی ورکت ویڈاللیٹ سسٹمز پاکستان جس میں بیکن ہاؤس ہے دیفنس پبلک لاہور ہے دی سیٹی سکول ہے لاہور لائی سیم ہے ال جی ایس ہے تو اس کے بعد میں نے لاہور لائی سیم کے ساتھ بھی ساڑھے پانچ سال کام کیا ایس جنرل مینجر کوالیٹی شیرنس اینڈ پروفیشنل ڈیویلمنٹ تو یہاں پر آنا جو ہے وہ شاید اللہ کے پلان میں تھا اور میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میری خدمات کی ضرورت تھی اور ادروائز بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوشی نصیبی ہے کہ اس علاقے کے زلہ مظفرگڑ کے اتنے ریناؤنٹ پرسٹیجیس سکول میں میں ایس پرنسپل اپنی خدمات جو ہیں وہ سرانجام دے رہا ہوں تو میری ضرورت ہی یہاں پر اللہ نے مجھے یہاں پر بھیج دیا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ میں نے سو سمجھ کر اور بہت ویلنگلی اس سرویس کو جوائن کیا ہے اچھا یہاں یہاں کے سٹوڈنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بھی جاتا ہے اچھے نمبر ضرور لیتا ہے یہاں سٹیڈی پر زیادہ فوکس ہے اور اس کے لئے بورڈ میں پوزیشن تو بہت زیادہ لی جاتی ہے تو وہی بات آ جاتی ہے جب کوڑے کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں بچوں پر بڑی سٹکنس ہوتی ہوگی یہ ہے وہ ہے تو کیا ہے کچھ بتائیں اس حوالے سے اچھا اس میں سٹکنس جو ہے یہ تھوڑا سا نیگٹیو سائیڈ پر لفظ چلا جاتا ہے سٹکنس نہیں ہے بٹ ہمارے بچے ڈسیپلنٹ ہیں ہم بچوں کو ڈسیپلنٹ سکھاتے ہیں ہم بچوں کو ڈسیپلنٹ سکھاتے ہیں as to how to behave in a ڈسیپلنٹ مینر as to how to conduct in a ڈسیپلنٹ مینر اور یہ ڈسیپلنٹ جو سکھایا جاتا ہے یہ مار پیٹ اور ڈنڈے کے ساتھ نہیں سکھایا جاتا بلکہ ہم بچے کو ایسا environment provide کرتے ہیں کہ جہاں پر بچہ خود بخود ڈسیپلنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ پھر سکول کا ہمارا culture بن چکا ہے جو بھی بچہ اس environment میں آتا ہے وہ automatically اس رنگ میں رنگ آ جاتا ہے تو کوویڈ 19 کے دنوں میں سکول کے معاملات کو کیسے لے کر چل رہے ہیں کوویڈ 19 کا سٹارٹ جب ہوا جی مارچ 2020 میں لا محالہ یہ سب کے اوپر ہمارے پورے ملک کے اوپر بہت کڑا وقت تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا ہماری اپنی حصیت میں being a principal of that big school میرے لئے یہ سب سے بڑا ایک challenge تھا کہ ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم ہیں ان کی جو studies ہیں ان کو کس طرح سے continue کر سکتے ہیں اور بچوں کا studies کے حوالے سے جو نقصان ہے اس کو کم از کم کیسے کر سکتے ہیں بالکل تو اس کے لئے ہم نے یہ کیا کہ جو ہماری secondary اور ہائر secondary classes ان کے لئے ہم نے آن لائن جو کلاسز تھی ان کا اجراء کر دیا ٹھیک ہے اور جو ہماری middle primary اور pre primary classes ان بچوں کے لئے ہم نے activity based جو material تھا وہ ہم نے پیرنٹس کو پروائیڈ کرنا شروع کیا پیرنٹس وہ material ہم سے لیتے تھے ہم آن لائن بھی شیئر کرتے تھے اور بچے اس کو اٹیمٹ کرتے تھے پھر پیرنٹس واپس کرتے تھے ان کو چیک کیا جاتا تھا بچوں کو feedback پروائیڈ کیا جاتا تھا اس طرح سے یہ بچوں کی بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ تھا covid کے دنوں میں اس کو ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ چلائے رکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں پیرنٹس نے ہم نے بہت سپورٹ کیا اور خاص طور پر heads off to all my teachers all my team members کہ انہوں نے بہت جانفشانی کے ساتھ اور بہت commitment کے ساتھ اس تعلیمی سلسلے کو آن لائن بھی جاری رکھا اور آف لائن بھی جاری رکھا پہلے جب ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے positions لے اور position holders بہت سارے ہیں ماشاءاللہ تو اب کیا اس طرح ہاں جب آن لائن کے ہم بات کرتے ہیں تو کیا اب لگتا ہے کہ آگے بھی جا کر student ایسے ہی positions لیں گے کیونکہ آج جو situation ہے بچے آن لائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو اتنے serious نہیں ہے نا serious attitude زیادہ نظر آیا ہے اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ covid کی وجہ سے تھوڑا سا بچوں کے behaviors میں change آیا ہے ہاں بچوں کا وہ level of seriousness وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ سکول کی روایات ہیں ہم ہمیشہ position holder رہے ہیں بورڈ میں بھی اور 2019 میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں I'm proud of that کہ ہماری بچی نے صوبہ پنجاب میں پہلی position حاصل کی تھی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا کلچر ہے کہ ہم نے position ضرور لینی ہوتی ہیں چاہے وہ secondary level ہے چاہے higher secondary level ہے اچھا اب یہ بات کہ بچوں کا seriousness کا وہ level نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو بہت بڑی حطر maintain کیا ہوا ہے اس وقت بھی ہمارے بچوں کے جو pre examination test ہیں جس میں topic wise test ہیں chapter wise test ہیں half book test ہیں وہ چال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کا proper attendance ہوتی ہے جو بچے absent ہوتے ہیں parents کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں کے proper results compile کیے جاتے ہیں اور online parents کو وہ بجوائے چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پر ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ بچہ جو اب تو دی مارک نہیں آرہا اور بچہ ہمیں وہ response نہیں دی رہا ہے تو فوری طور پر parents کو call کیا جاتا ہے ان کے ساتھ meeting کی جاتے ہیں اور جو قابل عمل یا لینیٹ نہیں ہے اس معاملے میں یا چھوڑ تو نہیں اس سے مزید بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہیئے کہ ناظرین ہمارے ساتھ رہی جاؤ سرکار مدینہ لائے ادبار مدینہ ہے جنمبو سرکار لوگ جار مدینہ ہندنی رنگ گیرا ہے لباس آج سنے آ جا دنی رات نے پہنا ہر رمضان کی طرح روحی ٹی وی اس سال بھی لا رہا ہے جنوبی پنجاب کے بہترین نادخان خواتین اور حضرات کے لیے روحی ٹی وی کی آواز بننے کا شاندار موقع البتہ اس بار کرونا وائرس سے جڑے خطرات کے پیش نظر مقابلہ حسن نادھ کے آڈیشنز ویٹس ایپ کے ذریعے لیے جائیں گے اس مقابلے میں پندرہ سے پچیس سال کی عمر تک کے خواتین اور حضرات حصہ لے سکتے ہیں آڈیشنز کے لیے اپنی دو منٹ کی ویڈیوز ریکارڈ کریں اور ہمیں ورس ایپ کریں ہمارا ورس ایپ نمبر ہے آپ کا چناؤ ہونے کی صورت میں آپ کو اسی نمبر سے کال موصول ہو جائے گی تو آئیے بنی روحی ٹی وی کی آواز جی بالکل آئیے اور بنی روحی ٹی وی کی آواز جو بچے اور بچے انٹرسٹڈ ہیں نادھ کمپٹیشن میں ہی سہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی دو منٹ کی ویڈیو آڈیو یا ویڈیو جو ہے بنا کر آڈیشن جو ہے سینڈ کریں گے نمبر پر جو نمبر آپ کو سکرین پر دکھائے گیا ہے جی پرنسپل صاحب آپ کے طرف سے چلتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں آج کل پوزیشن تو ہے لیکن تربیت کہیں نظر نہیں آتی کہیں بھی فوکس نہیں ہے اس پر تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے دیکھیں جی تعلیم کا جتنا مفہوم ہم نے یا پیرنٹس نے لیا ہوا ہے وہ صرف نمبروں کی آتا ہے کہ بچہ اتنے نمبر لے لے that's it ہم اسی ویژن کو لے کر چلتے آ رہے ہیں اسی تعلیم کے مفہوم کو لے کر چلتے آ رہے ہیں اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں کٹ تھوٹ کامپرٹیشن ہے ہم اس میں بہت بیچے رہ گئے ہیں تعلیم کی اگر میں صرف ایک سینٹنس میں ڈیفینیشن کروں تو ایڈوکیشن اس دی چینج آف ایٹیٹیوٹس اور ایٹیٹیوٹس میں یہ چینج تین ایلیمنٹس لے کر آتے ہیں جو سکول میں ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون is imparting knowledge کہ ہم نے اپنے بچے کو most modern knowledge دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم بچے کو وہ knowledge کس طرح سے دے رہے ہیں with most modern technologies and methodologies نمبر ٹو کیا اس کو trained and qualified teacher یہ knowledge دے رہا ہے نمبر ٹری کیا بچے کو knowledge کس لیے دے رہے ہیں نمبر ٹری کیا بچے کیا بچے کو بیلڈ اپ کرنا بچے کی پرسنیلیٹی کو گھروم کرنا As a person ہم جو اپنے بچے میں جو traits personality میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ایک civilized citizen ہو useful citizen ہو trustworthy ہو loyal ہو honest ہو sporting ہو ہم سارے ٹریٹس ہم اپنے بچے کی پرسنیلیٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سکول کی ذمہ داری ہے کہ یہ بیلڈ اپ کریں اور تیسرا element ہوتا ہے بچے کی جو پیداشی صلاحیتے ہوتے ہیں جس کو ہم انبون یا ان نیٹ بچے کی پوٹنشل ہوتے ہیں ان کو سکول نے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے تو یہ knowledge impart کرنا یہ formal curriculum ہے character building اور پیداشی صلاحیتوں کو پرموٹ کرنا یہ informal curriculum ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کسی بھی سکول کی effectiveness کو دیکھنا ہے کہ یہ سکول کتنا effective ہے آپ کو یہ تین element اس سکول میں دیکھنا پڑیں گے unfortunately ہم صرف ایک element کے ساتھ چاہ رہے ہیں وہ بھی knowledge through road learning through memorization and through cramming اور مقصد یہ ہے کہ بچہ کوپی کرتا ہے بک پہ لکھتا ہے نوٹ بک پہ لکھتا ہے وہاں سے کوپی کر کے exam میں لکھتا ہے اور بچے کے 1000 میں سے 9,95,9,96 مارک سا جائے ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں تو میں یہاں سے ایک message اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتا ہوں کہ there are two things education ایک وہ ہوتی ہے جو صرف بچے کو survive کرنا سکھاتی ہے اور یہ وہ education ہے جو ہم رٹے کے ذریعے بچے کو دے رہے ہیں اور یہ صرف degree oriented ہے ایک education وہ ہوتی ہے جو بچے کو thrive کرنا سکھاتی ہے as to how to develop and how to compete in the world یا personality growing بھی کہہ سکھتا ہے simple as this ٹھیک ہے تو ہماری education صرف بچے کو survival دے رہی ہے ہاتھ پاؤں مار کے survive کرنا سکھتا ہے جو ڈاکٹر بنجو انجینئر بنجو اللہ that's it لیکن جو بچے نے thrive کرنا ہے دنیا میں compete کرنا ہے اس کے لئے ہماری education بچے کو support نہیں کر رہے ہیں بالکل اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ now ہماری government نے بہت right direction میں ایک بہت خوبصورت ایک step لیا ہے کہ single national curriculum کے نام سے curriculum جو implement ہونے جا رہے ہیں ابھی class 5 تک ہوگا بالکل اگلے سال class 8 تک اور اگلے سال اس طرح جو classes کا فرق تھا وہ ختم ہو جائے گا ہر ایک کو ایک طرح کی education ملے گی اور جب job کے لئے جائیں گے تو opportunity job کے لئے ملے گی exactly جو نہیں ملتی تھی exactly دیکھیں اس میں ہمیں ایک ایزین میں یہ رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ skills دینی ہیں جو ان کے لئے 21st century میں مقابلہ کرنے کے لئے ضرور ہیں بلکر ہم کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں 21st century skills اب 21st century skills کیا ہیں بلکر اس میں سمپلی رٹا دو کام نہیں آئے گا بلکر اس میں کیا ہوگا کہ بچے کو ہم نے سکھانا ہے جو آپ کا اس وقت computer literacy ہے ٹھیک ہے کہ بچہ میڈیا کو کیسے ہینڈل کرتا ہے ہم نے بچے کو most modern knowledge دینا جو میں نے ابھی بات کی ہے اور ہم نے بچے کو personality کے وہ trade دینے جو اس کو ایک team player بناتا ہے ہم نے اس کو social skills دینی ہیں بچے کو تاکہ یہ بچہ کل کو ہمارا ایک بہت مفید useful citizen بنیں ٹھیک ہے آج جتنا بھی آپ کو chaos نظر آ رہا ہے باہر نکلیں کہ ہر طرف افرہ تفریح مچ ہوئی ہے بلکر تو this is the lack of character building ہمارے سکولوں نے اپنی ذمہ داری کو بلکل ایک سائیڈ پر کر دیا ہے اور صرف ڈگری کے تیچھے بات بات یہ ڈگری اور کمرشلائز ہوتے ہیں تو بس ہمارا مقصد صرف کمانا ہے ہمیں character building پر کوئی توجہ نہیں بیڈ کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے کیا کہیں گے short message ڈانا صاحب کیا کہیں گے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کیا کہیں گے رانا تاہر بشیر صاحب شکریہ بھی ادا کریں گے کیا کہیں گے being the principal of سردار قوڑا خان سکول میں اپنے تمام stakeholders کو ہمارے جتنے بھی بچوں کے parents ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز یہ اب نمبروں کی دور سے ذرا تھوڑا سا نکل آئیں باہر ہمیں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ جو پروگرام میں launch کرنے جا رہا ہوں اور especially جو single national periculum ہے it all talks about building skills of children تو اب ہمیں بچوں کی ان skills کو develop کرنا ہے جو ان کو اس قابل بنائیں گی کہ وہ 21st century میں دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں thank you بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے اور اس کے ساتھ یہ ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ